سلمان فلم ایک تھا ٹائگر نہیں کرنا چاہتے تھے ہدایتکار کبیر خان نے راستے پردہ اٹھا دیا بولووٹ کے ہدایتکار کبیر خان نے انکشاف کیا ہے کہ سلمان خان اور کترینہ کیف بریک اپ کے باعث مشہور ہندی فلم ایک تھا ٹائگر میں ایک ساتھ کام کرنے پر خوش نہیں تھے بھارتی نیوز ویب سائٹ انڈیا ایکسپریس کے مطابق کبیر خان نے اس بات کا انکشاف ریشیبل انڈیا یوٹیوب چینل پر کاسٹنگ ڈائریکٹر مکیش شبرہ کی پاڈکیسٹ کے ٹریلر میں کیا کبیر خان نے مشہور سپائی ٹریلر ٹائگر فرینچائز کی پہلی فلم ایک تھا ٹائگر میں سلمان خان کو کاسٹ کرنے کے بارے میں بات کی کبیر خان نے سلمان خان اور کترینہ کیف میں علیت کی کا ذکر کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ فلم میں زویا کے کردار کے لیے کترینہ کو پہلے کاسٹ کر لیا گیا تھا جس کے بعد وہ ٹائگر کے کردار کے لیے سلمان خان کے پاس گئے کبیر خان کا کہنا تھا کہ چونکہ اس وقت ان کا بریک اپ ہوا تھا تو وہ اکھٹے کام کرنے پر خوش نہیں تھے یاد رہے کہ فلم ایک تھا ٹائگر دو ہزار بارہ میں ریلیز ہونے والی بلوک بسٹر فلم تھی اس فلم کے بعد سلمان اور کترینہ نے بطور ٹائگر اور زویا نے ایک ساتھ ٹائگر زندہ ہے اور ٹائگر تھری میں بھی کام کیا اس کے علاوہ بھی دونوں نے دیگر فلموں میں ایک ساتھ جلوے بکھیرے جن میں دو ہزار پانچ میں ریلیز ہونے والی فلم میں نے پیار کیوں کیا دو ہزار ساتھ میں ریلیز ہونے والی فلم پارٹنر اور دو ہزار انیس میں ریلیز ہونے والی فلم بھارت شامل ہیں رپورٹ کے مطابق سلمان خان اور کترینہ کیف کے درمیان دوستی مبینہ طور پر دو ہزار پانچ میں شروع ہوئی تھی جو کہ محبت میں بدل گئی دونوں میگا سٹارٹس کے درمیان اس محبت کا اختتام دو ہزار نو میں بریک اپ کی صورت میں ہوا یاد رہے کہ کترینہ کیف کے علاوہ بولوورڈ کے بیچولر ہیرو سلمان خان انڈسٹری کے کچھ دیگر ہیروینز کے ساتھ ماضی میں ڈیٹنگ کر چکے ہیں مگر ان کا کوئی بھی رشتہ شادی پر ختم نہیں ہوا سنگیتہ بجلانی اور اشوریہ رائے بچن سے لے کر کترینہ کیف تک سلمان خان سب ہیروینز کے ساتھ سنجیدہ رشتے میں تھے ایک پرانے انٹرویو میں سلمان خان سے جب پرانے ریلیشنشپ سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے ماضی کے تمام تعلقات میں ناکامی کا خود کو ذمہ دار قرار دیا ایک انٹرویو میں سلمان خان سے جب پرانے ریلیشنشپ سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے ماضی کے تمام تعلقات میں ناکامی کا خود کو ذمہ دار قرار دیا سلمان خان نے اپنے ناکام افیرز سے متعلق کیے گئے تلخ تجربوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ غلطی ان کی تھی سپر اسٹار سلمان خان کا کہنا تھا کہ بہت سے لوگوں کی طرح انہوں نے بھی محسوس کیا کہ ان کی پہلی دو پارٹنرز غلطی پر تھیں ان کے پہلے دو تعلقات افسوسناک موڑ پر ختم ہوئے سلمان خان نے بالواسطہ طور پر کہا کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ پہلے دو افیرز کے ناکام ہونے میں ان کی کوئی غلطی ہو سکتی ہے سلمان خان نے مزید کہا کہ انہوں نے اپنا چوہتہ رشتہ ناکام ہونے پر سوچا کہ کیا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے سلمان خان نے کہا کہ پھر وہ اپنے ناکام رشتوں کی وجہ جاننے کے دوران اس بات پر متفق ہوئے کہ یہ ساٹھ چالس کا تناسب بن سکتا ہے اگر وہ ساٹھ فیصد رشتہ ختم ہونے کے ذمہ دار تھے تو ان کی ماضی کی گرڈ فرینڈز نے بھی چالس فیصد اس ناکامی میں حصہ ڈالا تھا